اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لیکن میں بہت زیادہ مزے دار سے فش فرائیڈ رائز کی ریسپی آپ لوگوں نے چکن فرائیڈ رائز تو بہت کھائیں ہوں گے لیکن آپ لوگ یہ ٹرائے کریں فش فرائیڈ رائز سردیوں میں بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے جلدی سے جانا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کا فل ووچ کرنا ہے تو آئی چلتے ہیں ہم لوگ اس مزے دار سی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ چیز سب سے پہلے آپ لوگ کو ہاف کیجی بونلیس فش چاہیے ہوگی اسے آپ لوگوں نے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے آپ لوگ کوئی بھی بونلیس فش جو ہے وہ لے سکتے ہیں بس وہ بونلیس ہو اب اسے ہم لوگ میرنیٹ کریں گے تو سب سے پہلے بلیک پیپر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہم لوگ ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف چیز سپون ریڈ چلی فلیکس ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کان فلور ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون اب ان سب چیزوں کو پہلے ہم لوگ اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے لیمن جوز تقریباً 2 ٹی سپون اور ایک کنڈا ہم لوگ اس طرح سے شامل کر دیں گے اب اسے ہم لوگوں نے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ جی دیکھیں ہم نے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو آئی چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جی ایک پین میں ہم لوگ 3-4 ٹیبل سپون اوئل شامل کریں گے اوئل شامل کرنے کے بعد جو ہم لوگ نے میرنیٹ کی تھی فش اسے ہم لوگ کوک کریں گے تو فش کو آپ لوگوں نے یاد رہے کہ بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے تو فش کو آپ لوگوں نے صرف 5-6 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے کہ اس کا کچھا پنج ہے وہ ختم ہو جائے یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے تو میڈیم فلیم پیسے ہم لوگ کوک کر لیں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں تقیباً 5-6 منٹ ہم نے فش کو اچھی طرح سے کوک کر لیا اور یہ کوک ہو چکی ہے تو بسے ہم لوگ ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور آئی چلتے ہیں بس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جی ایک پین میں ہم لوگوں نے اوئل شامل کرنا ہے ایک کپ آپ لوگوں نے لمبائی میں کٹی ہوئی شملہ میں شامل کرنا ہے ایک کپ آپ لوگوں نے لمبائی میں کٹی ہوئی گاجر اور ایک کپ آپ لوگوں نے شیڈٹ کی ہوئی بند کو بھی آئٹ کرنی ہے اب اسے ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کرنا اور اسے ہم لوگ 2-3 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے آپ لوگوں نے سبزیوں کو فل کوک نہیں کرنا ہافڈن کریں گے تو یہاں پہ جو میں نے 2-3 منٹ کے لیے سبزیوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا آپ لوگوں نے بہت زیادہ اسے کوک نہیں کرنا صرف تھوڑا سا ہی کو کریں گے کہ اس کا جو سبزی کا کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے اب اس میں ہم لوگ ایٹ کریں گے بوائل کے ہوئے رائز رائز یہاں پہ میں دو کپ لے رہی ہوں فل بوائل کرنا ہے آپ لوگوں نے تو رائز آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی لے رہے ہیں آپ لوگوں نے تقیبن ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے سمپل بوائل کرنا ہے نمک ایٹ کر کے اور آپ لوگوں نے انہیں فل بوائل کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم لوگ ایٹ کریں گے سویا سوس تکیبن تین تیبل سپون گارلک پاورڈر ایٹ کریں گے ہم لوگ وان ٹی سپون وائٹ پیپر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے وان ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے مطابقی ایٹ کیجئے گا آپ لوگ بلیک پیپر ایٹ کریں گے ہم لوگ وان ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسائلیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب اس میں ہم لوگوں نے ایٹ کرنی ہے اپنی فیش جو ہم لوگوں نے فرائے کی تھی فیش ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں ہم لوگ ایٹ کر دیں گے ایک جو ہم لوگوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور گرین انین ایٹ کریں گے تھری ٹی بل سپون ایک اچھی سی لک کے لیے اب اسے آپ لوگوں نے ہلکیہ سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے اور یہاں پہ ہمارے فرائیڈ رائز بلکل تیار تو آئی چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں مزے دار سے فیش فرائیڈ رائز ہیں بلکل تیار بہت ہی مزے کی بنتیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی تو اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور کمنٹ کر کے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی تو مجھے دیجئے اجازت اور مجھے رکھی دعاوں میں یاد اللہ حافظ